حکومت نے پہران کو گہرا کر دیا بجائے اس کے کہ جو پہلے سے آئین کے اندر نیشدہ معاملات ہیں اس کو آئین کے مطابق لے کے چلتے آئین اور قانون کے مطابق انصاف نہیں ملتا تو پھر جو لاکھوں لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں کہا کیا قصور ہے اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننی کہ اگر ملک کو آئین سے ہٹایا گیا ہم پھر سڑکوں کے اوپر ہوں گے اسلام علیکم سر سر موجودہ آپ اخلاعات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ حکومت نے ایک بہران کو گہرا کر دیا بجائے اس کے کہ جو پہلے سے آئین کے اندر نیشدہ معاملات ہیں اس کو آئین کے مطابق لے کے چلتے انہوں نے خود ایسی قانون سازی کرنا شروع کر دی ہے کہ جو آئینی اقدامات انتخاب کے لیے تیہ ہیں اس کے اندر رکاوٹ بن جائے مثال کے طور پر یہ جو الیکشن کے لیے بجٹ ہوتا ہے یہ اس کے لیے الگ سے پارلیمنٹ میں لے جانا ضروری نہیں ہوتا یہ دو آرٹیکل ہیں ایٹی ون اے اور ڈی جس کے مطابق یہ بجٹ بالکل الگ ہوتا ہے انتخابات چنانچہ آج انہوں نے ایک قسم سے دوبارہ قابانین سازی شروع کر دی ہے میز اس لیے انتخابات کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے ہیں سر کیا وجہ پھر ہر بات انہیں کی مانی جائے گی آپ دیکھیں جو آئین کے مطابق تو الیکشن دھونے چاہیے اور جو ہے جو ریشن نے بھی کہہ دیا یہ ان کی ہٹ درمی ہے جس سے ملک کے اندر بوران گہرا ہوگا اور اگر اس ملک کے اندر آئین برقرار نہیں رہتا تو مجھے بتائیے تو پھر ایک جنگل کا قانون ہے اگر لوگوں کو یعنی آئین اور قانون کے مطابق انصاف نہیں ملتا تو پھر جو لاکھوں لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننی عدالت کا حکم نہیں ماننا تو ان کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوئے ان کو بھی آزاد کر دیں وہ بھی اپنی مرضی سے ایک جنگل کے اندر زندگی پسر کریں یہ بہت خوفناک راستہ ہے کہ جو اس حکومت نے اختیار خان صاحب کا کیا لاحی عمل یہ میں ارز کرتا ہوں خان صاحب کا لاحی عمل تو بالکل واضح ہے وہ بتا چکے ہیں کہ اگر ملک کو آئین سے ہٹایا گیا تو ہم پھر سڑکوں کے اوپر ہوں گے جب کلی قانون نہیں ہوگا قوموں کی زندگی میں ایسے مختلف مقام آتے ہیں جس میں انہیں ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ حقیقی آزادی کے راستے کے اوپر چلے ہیں تو یہ مشکلات نہ آئیں یعنی یہ اس راستے کے اوپر چلنا بہرحال پڑے گا مجھے تو یوں ہی نظر آ رہا ہے تاں کہ ہم دوبارہ حلف جو ہم لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے اس کے مطابق ہم آئین کی پابندی کریں سر لاکھ پچھے جس سے امپورٹن حکومت جو ہے آئین کا فیصلہ نہیں مانی عدالتی فیصلہ نہیں مانی اس کے یہاں پر کوئی قرائم ہوتا ہے تو عدالت کے فیصلے کے تو عزت ہی وقت سامنے رہے گی کوئی شخص اس کی عزت نہیں کرے گا میرا خیال میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے حکومتوں کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنا تو پھر لوگ جیلوں میں جو بند ہیں وہ کس قانون کے تحت میرا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شعور ہے لوگوں کے اندر اس حقیقی آزادی کی تحریک کا کتنی کمیٹمنٹ ہے فرد کی کتنی لائلٹی ہے اسے پارٹی کے ساتھ اور نظریہ کے ساتھ ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں البتہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کے اندر کیا ایکٹیوٹی کسی کی رہی ہے کیا کام اس نے کیا ہے وہ جتنے بھی تحریک کے اندر جلسے جلوس اور ریلیاں اور دور ٹو دور ملاقاتیں اس میں اس نے کیسی کار کر لیا جب کارکنانا باہر نکلنے جہاں ساتھ جو کہیں گے کارکنانوں کو باہر آنے کے لئے تو یہ سیلیکشن کے بعد ساتھ مرحلات معاملاتیں ہوں گئے نہیں کوئی ضروری نہیں اگر نہ ہوا تو ہم نے تو باہر نکلنا ہی نکلنا سر حاصل پی ڈی ایم لوگوں آخر میں کیا پیغام دیں گے یعنی میں اپنے لوگوں کو تو یہ ہی کہوں گا کہ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور جد و جہد کے نتیجے میں ہم کامیابی کا راستہ اختیار کریں